اسلام علیکم کلاس الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کی سارے ٹھیک ہوں گے تو بچو آج سے ہم جب تک سکول آف ہیں ایک ویگ تک ہم آن لائن کلاسز لے رہے ہیں تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سم یوز آف سلوشن ٹھیک ہے یہ آپ لوگ بہت اچھے جیسے فیملیر ہیں آپ لوگوں کو کلیر ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سلوشن کیسے بنتا ہے کلاس میں ہم نے بہت سارے ایکٹوٹیز بھی کی ہیں اس سے ریلیونٹ کہ کوئی بھی چیز جب ٹھیک ہو جائے گی وارٹر کے اندر یا کسی دوسرے سالونٹ کے اندر لیکوڈ کے اندر تو ہم کہہ دیں گے کہ اس کا سلوشن من گئے تو اس کی کچھ اگزمپلز ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے ہمارے پاس اگزمپل ہے کاربونیٹیڈ وارٹر کی کاربونیٹیڈ وارٹر یا کاربونیٹیڈ ڈرنکس یہ کوئی بھی جو ہم ڈرنک پیتے ہیں کاربونیٹیڈ ڈرنکس ہی ہے کیونکہ ان میں گیس موجود ہوتی ہے تو یہ سلوشن ہے کاربون ڈیوکسائیڈ اور اگر سبسطانسیڈ ڈیزولویٹیڈ تو یہ ایک بڑا کمپلیکس قسم کا مکسر ہے اس میں کاربوہٹیڈ بھی ہیں شگر بھی ہے کچھ سارس بھی انہوں نے ڈیزولویٹیڈ کرتے ہیں کلر بھی دیا ہوتا ہے کولڈرنک کا تو کنیز ایسی آگے پاس کاربونیٹیڈ وارٹر کیا سبسطانسیڈ آگے پاس اگر ہوتی ہے درنکس سارس بھی آگے پاس کوئی بھائیتی ہے آپ لوگ کوئی بھی بوٹل کوگوک سے شیئ کریں یہ ایکسپیریئس کیا ہوگا کرنا ہی نا بیٹھ جائے گا اور ناکسان ہو جائے گا آپ کی پیسے ہوتا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس بوٹل کو اگر اگر اڈھکن نہیں کھولا آپ نے اس کو پہلی مرتبہ ہوسکے کیا تیزی کے ساتھ تو اس بوٹل کے اندر بہت زیادہ گیس پرڈیوز ہو جاتا ہے اتنا زیادہ کہ وہ جو ڈھکانا ہے وہ خود با خود پریشر سے کھل سکتا ہے کیونکہ وہاں پر کوئی جگہ ہی نہیں ہے گیس کو پھیلنے کے لیے شیکنگ سے گیس پرڈیوز ہوتی ہے اور اگر اس گیس کو کوئی جگہ نہیں دیں گے باہر آنے کے لیے تو وہ زبردستی جو ہے وہ پریشر جو ہے اس کے ساتھ اس کا جو کیپ ہے وہ کھل جائے گا اسی طرح سے وہ یوز لیمونائیڈ اور ٹی آنے کے لیے گیس پرڈیوز ہوتی ہے اور یہ سلوشن ہے یک سے سوڈا واتر ہے وہ ڈھک کر نکالتے ہیں کتنی انچی جاتا ہے اتنی زیادہ گیس نکلتی ہے اس سے لیمونائیڈ ہیں کوئی اور ہم چاہے بغیرہ گھر پر بناتے ہیں وہ بھی سلوشن ہے سب سے میچر ایمپورٹنٹ ہوا خود ایک سلوشن ہے جس میں آپ کو پتا ہے کہ یاد آپ سب کو کہ نائٹروجن جو ہے وہ 78% ہے راؤنڈ آباوٹ 79% اور 21% آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس میں اکسیجن ہے واتر ویپرز ہیں کاربن ڈا ایک سائٹ ہے نوبل گیسیز ہیں اسی طرح سے سولیڈ سلوشن بھی ہے ہمارے پاس جس کی اگزمپل ہمارے پاس سٹیل ہے اس کو استعمال کر رہتا ہے فور بیلڈنگز این کارز از آ سلوشن یہ بھی سلوشن ہے جہاں گھر ہمیں سٹیل کے برطان استعمال کر رہتا ہے سٹیل کوئی میٹل نہیں ہے یہ دو سے زیادہ میٹل کو مکس کرنے سے ایک نیا چیز بنی ہے اور وہ سلوشن جو میٹل کا ہو جس میں سلیوٹ بھی سولیڈ ہو سولیڈ ہو اس کو ہم علوئے بولتے ہیں what is علوئے the solution of two or more metals is called علوئے during the process of making steel carbon and iron are melted in a liquid form and then carbon is dissolved in the iron carbon اور iron کو پگھلایا رہتا ہے melt کر رہتا ہے اور carbon جو ہے سلیوٹ ڈیزول ہو رہتی ہے iron کے اندر اس طرح سے اس مندر بہت بڑا ایک solution ہے اس میں بہت زیادہ سارس ہیں dissolved gases ہیں so ocean water is also a solution اس کے بعد point to think بھی ہمارے پاس ہے your gold is an alloy made up from equal parts of copper and silver combined with greater amount of gold gold جو پیورٹی ہے اس کی اس کو میر کرنے کے لئے ایک ورڈ بولا جاتا ہے اس کو karat بولتے ہیں ٹھیک ہے کیا بولتے ہیں karat اردو میں اس کو karat بولتے ہیں دس karat ہے بیس karat ہے جو ہنڈر پرسنٹ پیور گولڈ ہے وہ 24 karat ہوتا ہے ٹھیک ہے 24 karat gold جو ہے وہ آپ بھی ہوں سمجھنے کے پیور ہے لیکن 22 karat 20 karat جو ہے وہ عام دکانوں کے اندر ملتا ہے باقی 4 karat جو ہے اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے مکس کی جاتا ہے سلور کو یا کپر کو اسی طرح سے کہتا ہے identify each component of yellow gold as silute اور solvent ٹھیک ہے اب جارسی بات ہے کہ اگر gold زیادہ ہے ٹھیک ہے تو gold solvent ہو گیا اور اگر اس میں silver یا کپر کوئی metal زیادہ ہے تو وہ کیا ہیں وہ silute ہیں تو آج کے لئے اتنا کافی ہے آپ لوگوں نے بس اس کو یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اچھے رکھے سے لکھنا نہیں ہے صرف یاد کرنے کے لئے دے رہا ہوں آج اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ